سورت سے ایک گمبیر خبر آ رہی ہے زبردست آگ لگی ہے سورت کی ایک بلڈنگ میں اور یہ کالا گھنا دھویں کا خبار جو اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ سورت کی ایک بلڈنگ کے تصویریں ہیں جہاں پر یہ آگ لگی ہیں کئی سارے فلورز اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیے ہیں اور دھوان اتنا گہرا ہے یہ کافی گمبیر بات ہو سکتی ہے بیس دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور یہ ٹیکسٹائل مارکٹ ہے جہاں ٹیکسٹائل مارکٹ حالانکہ یہ ایک پوشٹ علاقے میں یہ مارکٹ ہے ٹیکسٹائل کے دکانے ہیں یعنی کہ کپلہ کپلے زیادہ یہاں پر دکھتے ہیں اور اورکٹ ٹاور یہ سورت کا اورکٹ ٹاور ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہے اور یہ اوپری حصوں میں آگ لگی ہے گوپی گھنگر اپری سب بہت داتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں گوپی آخر اتنی بھیانک آگ کیسے لگی کس طرح کا یہ ٹاور ہے اور سب سے بڑی بات گوپی کیا اس وقت ان فلورز پر جہاں آگ لگی ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں گوپی یہ آگ ہے وہ صوبہ کے وہ لگی وہاں پہ حالانکہ جب بہت تھوڑی سی آگ تھی اس کے بعد ہوا کے چلتے یہ آگ کافی پھیل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹوز میں بھی کس طریقے سے یہاں پر یہ پورا ایک ٹیکسائل مارکٹ ہے کپڑا مارکٹ ہونے کی وجہ سے آگ کافی دیزی سے پھیل رہی ہے حالانکہ پولیس سورت آئر بریگیٹ نے اسے بریگیٹ کو گوشت کیا ہے جس کے چلتے وہاں پہ بیٹ سے زیادہ دمکل کی گاڑیا پہنچ گئی ہے آپ کو کنٹرول میں لینے کے لیے لیکن سب سے اگر کوئی خسے ہونے کی بات ہے تو فنحال جو فائر بریگیٹ ہے وہ اسے کنفرم نہیں کر رہا ہے لیکن جہاں تک سانیا لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے سانیا لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبے کی یہ آگ لگی تھی جب مارکٹ کھلا تھا اور اس سے پہلے یہ آگ لگی تھی جس کی وجہ سے بہت سم لوگ ہونے کے چانسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سورت کا یہ اورچی جو تاور ہے اس میں آگ لگی ہے بیپول ساری نام کی ایک دکان ہے جس میں آگ کی شروعات ہوئی ہے اس طریقے کی انیشل خبر ابھی ہمیں بتا رہا ہے جو دمکل بھی بات تو ہماری بات ہوئی ہے حالت کی آگ کی وجہ کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آبایا ہے گوپی آگ جی جی بلکل گوپی گوپی صبح صبح آگ لگی ہے لیکن جس وقت آگ لگی کیا اس وقت لوگ ان بیلڈنگز میں جو موجود دفتریں وہاں پر کام کرنے پہنچ جاتے ہیں ابھی استطیق کیا ہے کیا کچھ لوگ اندر ہو سکتے ہیں جو بیس دمکل کی گاڑیاں ہیں گوپی مردو کے آگ پر کابو پانا سب اندھال کافی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے آگ پھیل گئی اور کھاش چکے یہ پورا کپڑا مارکیٹ ہے علاقی جس وقت یہ خود میں آگ لگی بھی تب یہ پورا کپڑا مارکیٹ تھا وہ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے فچو ہونے کے چانسز جو ساٹھینے لوگ وہ بہت کم باتا جائے لیکن اب تک یہ ہارت گوپی ہمارا سمپر گوپی گھانگر سے ٹوٹ گیا ہے لیکن جو سب سے راحت والی بات یہی ہے گوپی نے یہ کہا کہ لوگوں کے وہاں فسے ہونے کی جو آشنکہ ہے وہ نہ کے برابر ہے یعنی کہ صبح صبح یہ آگ لگی تھی اور جس وقت یہ آگ لگی تھی اس وقت ان دفتروں میں لوگ پہنچے رہی تھے کام کرنے لیکن یہ آگ کافی بھیانک ہے اور فائر فائٹرز کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت بہدوری سے دمکل کرمی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کافی اوپر حالانکہ یہ جو امارت ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے یہ کافی اونچی امارت ہے کتنی منزلہ امارت ہے اس بارے میں جان کر رہی نہیں ملی ہم گوپی سے ضرور پوچھیں گے اس بارے میں لیکن آگ کو کم سے کم روکا جائے جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا یہ وہ بیلڈنگ ہے اور یہ آگ لگاتار پھیل رہی ہے اوپری منزل منزلوں تک یہ آگ پھیل چکی ہے ٹاپ فلور تک یہ آگ چلے گئی ہے اور نیچے تک پھیل رہی ہے اور دونوں طرف سے حالانکہ دو طرف کی تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں اس وقت بلکہ چاروں طرف اگر دیکھا جائے تو یہ آگ اور دھوئے کا جو غبار ہے وہ کافی تیزی سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لور کے اندر جہاں پر یہ آگ لگی ہے وہاں پر یہ آشن کا جتائی جو ہے رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا ہوا گا سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے لیکن بس اب لوگ اسی بات کی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی لوگ نہ ہو جو کام کرنے یہاں پر جاتے ہیں ان دفتروں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر نہ ہو تیز لپٹے آگ کے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بیس دمکل کی گاڑیاں جو ہیں وہ آگ بچھانے کا کام اس وقت بھی کر رہی ہیں لیکن ابھی تک آگ پر کوئی خوابو نہیں پایا جا سکا ہے تیز ہواوں کی وجہ سے یہ آگ اور زیادہ پھیل رہی ہے اور ہوا کی ڈریکشن میں یہ دوسرے فلورس پر بھی آگ پہنچ چکی ہے دھوئے کا خبار بہت زیادہ ہے بہت گھنا دھوئے نکل رہا ہے لیکن اگر اندر آپ دیکھیں تو دھوئے کے پیچھے جو آگ کی لپٹے دکھائی دے رہی ہیں وہ ہوا کی وجہ سے اور زیادہ پھیل رہی ہیں اور جتنا گھنا دھوا ہے اسے آگ کی بھیاوطہ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت بھینکر بھیانہ کی آگ لگی ہے اور یہ آگ اس وقت بھی لگی ہوئی ہے یہ دوسرا حصہ ہے کیونکہ ہوا ایک طرف چل رہی ہے اور جس طرف ہوا بہ رہی ہے اس طرف آگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہ وہ بھیاوطہ کو درچاتی تصویریں ہیں کس طرح سے اندر سے آگ کی لپٹے ابھی بھی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر باہر سے آگ کی لپٹے دکھائی دے رہی ہیں تو آپ اندازہ صاف طور پر لگا سکتے ہیں کہ اندر کتنی تیز یہ آگ لگی ہوگی فائر فائٹرز جو ہیں وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گوپی ہماری سب وات داتا نے ابھی بتایا ہے کہ جس طرح کی یہ کوششیں ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ بہت جلدی یہ آگ قابو میں آپ آئے گی لیکن فائر فائٹرز دمکل کے کرمچاری جو ہیں وہ اپنی جان جوکم میں ڈال کے ساکھ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ٹار کے چاروں طرف فائر فائٹرز ہیں یعنی دمکل کے کرمچاری ہیں حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ امارت جو ہے یہ مکہ بازار میں ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ صاف سترہ ہے گوپی گھانگر ایک بار پر سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں گوپی کیا آپ ہماری آواز سنپا رہی ہیں بلکل سعید بتائیے گوپی بتائیے آپ کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے آنکھوں دیکھی جی بلکل میں سعید آپ کو بتا دوں کہ فیلحال ابھی بھی آگ وہاں پہ جاتی ہے لگاتا آپ پہ نے دو گھنٹے سے دمکل ہی باگ وہاں پہ آگ کو کنٹرول میں لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے علاقی سورج پولیش سورج فائر بریگیٹ نے یہاں پہ بریگیٹ کال دے دیا ہے گیٹ سے زیادہ جو دمکل کی گاڑیا ہے وہ وہاں پہ بہنچ گئی ہے اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہے ساتھی جو ون ڈیسی ہے وہاں پہ ان کی بھی جو دمکل کی گاڑیا ہے وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور لگاتار آپ کو کابو میں لینے کی کوشش چاہ رہی ہے لیکن سعید سب سے اہم کہہ سکتے ہیں آنکھ پہ کابو شاید اس لیے بھی نہیں پایا جا رہا ہے یہ پورا ٹیکسٹائل مارکٹ ہے کپڑوں کا پورا بازار ہے یہاں پہ کپڑ کا بڑی تعداد میں موجود ہے